موسیقی 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 آپ کے خیال میں پاکستان کا کیسا ایمج کریئیٹ ہوا بہت خراب ہوا ہے بہت خراب آگے ہمیں پسند نہیں کرتے یورپینز جتنے بھی ہیں بریٹش والے امریکنز ہم لوگ کو ویزا نہیں دیتے ہیں کیوں یہ ہماری حرکتوں کی وجہ یہ بہت بری حرکت کی جس نے بھی کیے کراچی سے برامت ہوئی ہے یہ بہت برا اثر پڑتا ہے کیا پاکستان یہ پاکستان کے اندار اے جے سج بولنے والے مشکل سے پانچ پرسنٹ بھی نہیں پرسنٹ تو جاہل کے جاہل سوال ہمارا یہ ہے کہ ایک بہت ہی مہنگی گاڑی جو کہ لندن سے چوری ہوئی تھی وہ یہاں پاکستان میں کراچی میں وہ ملی ہے ڈی اچے سے آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے کہ یہ کیسا امیج کریئیٹ ہوا ہے انٹرنیشنل میڈیا یہ تو انٹرنیشنل میڈیا چاہیے ریپورٹ کریں کیونکہ یہ ہمارے ملک کے لیے بھی اور لندن کے لیے بھی یوکے کے لیے بھی کافی شرمندگی کے باعث ہے کہ وہاں سے چیز چوری ہوئی ہے گاڑی چوری ہوئی ہے اور وہ پاکستان کیسے آئی سب سے پہلے تو سوال جی اٹھتا ہے کہ وہ چوری گاڑی پاکستان کیسے آئی یہ بائشہ بڑھ رہا ہے کہ لندن کے اوپر بھی سوال بات ہے کہ ان کے ہواں سے چوری کر کے چلے جاتے ہیں تو پولیس چوروں پکڑنے کی جگہ ہے مجھے پکڑ کے پوچھتی کہ بتا تیرے گھر میں انٹرنیشنل میڈیا پر کیسا گیا ہوگا بہت بڑا اجمیچ گیا ہوگا کیونکہ لندن میں ایک گاڑی تھی وہ کراچی میں آئی ہمارے پاکستان میں اور اس کا پورے پاکستان بے اثر برا اثر پڑے گا کیونکہ یہ پورے پاکستان کا امیج گراب ہوگا اس وجہ سے پاکستان میں جو بھی چیزیں کرتا ہے ان کو میرا مشرعہ یہ نہیں کرنی چاہیے کیونکہ ایک بندی کی وجہ سے پورا شہر گندہ ہوتا ہے ایک وہی مثال ہے کہ ایک گندی مجھلی کی وجہ سے پورا طلاب گندہ ہوتا ہے تو اس وجہ سے مجھے نہیں لگتا ہے یہ کرنا چاہیے کسی کو بھی اور جو کرتے ہیں ان کو میری طرف سے یہی ہے کہ میں ہاتھ جھوڑ کے کہتا ہوں یا کیا کرو پورے پاکستان کی امیج کراب ہوتی ہے اس وجہ سے اور یہ پاکستانی کبھی صدرنے والے ہے نہیں تو میرے بھائی تیرا ہاتھ چل رہے تھے لیکن وہ چالنجز سے لڑ نہ سکے اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو پاکستان یہ ہمارا بڑا پیادا مولک ہے کیا کیا بولا یہ ہمارا بڑا پیادا مولک ہے ہم آج مسلمان بھی ہیں اور یہ مولکی بدنامی ہوتی ہے مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم سارے غلط ہیں ہم بائی سے 23 کروڑ آم آم ملک کو نہیں دیکھتے وہ ملک کو پر کھیل جاتے ہیں ملک بدنامی ہوتی ہے اس میں اتراب ہوتا ہے گھورے ویسے بھی ہمیں مسلمان کو اچھا نہیں سمجھتے ہمیں اپنا غلام سمجھتے ہیں تو ہمیں چاہیے ہمارے جو ہماری آنے بھی لیسل ہے شعور آگیا ہم اس نہیں سمجھتے جب تم کوئی اپنے دیش کے اندر بلاتا ہے اپنے گھر میں بلاتا تم اس گھر میں گندگی مچانا شروع کر دیتے ہو تو آپ کو کون اچھا سمجھے بھی بھکنے والی کون بھکنے والی کون بھکنے کون بھکنے والی کون بھکنے کون پیسو کی خاطر بھک جانے والی کون پاکستان سی پیار تو بہت کرتے تو پیار نظر کیوں نہیں آتا ہمارے پریکٹیک الیکشن سب دکھا ہے کوئی سنسیر نہیں کوئی کسی سنسیر سب نام پاکستان یہ قائد آزم نے بہت بڑی غلطی کی میں تو کہتا ہوں پاکستان بنا کے ان کو غلام ہی رہنا چاہیے تھا انگریزوں کا یہ گھنڈے کے زور پر چلنے والی قوم ہے یہ کیا آپ پولیٹکس دیکھے لڑے ہیں ایک دوسرے کے سب گتم گتھا ہو رہے ہیں کوئی میسیج دینا چاہیے آپ جو ہمیں دیکھ رہے ہیں اور جو پاکستانی ہمیں دیکھ رہے ہیں ان کو میسیج دینا بہت بری بات ہے میں تو یہ ہی کہوں گا پاکستانی ہونے کے ڈاتے سے خدا رہا اب بخش دو کیا حال سوات میں سندھ میں سلاب زدگان کے وجہ سے کتنے کرائیسز میں گزر رہے ہیں ابھی سنبھل جاؤ کچھ پاکستانی یا آپ لوگ کی ساری ہمارے پاس آ رہی ہیں اللہ کی طرف سے بہت شکریہ نئی صدرنے والے پاکستانی کتنا ہی بولو کتنا ہی کلو یہ کبھی نئی صدرنے والے ان کی حرکت پاکستانی کی بہن بیٹے جب روڑ پر نکلتی تو روڑ پر ہی چمی لے بھاگ جاتے بیٹے 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 کمال ہے پاکستانی کمال ہے اب بھائیو آپ لوگ دماغ جو بیچار آ رہے ہیں وہ بیٹے لے کار پر لگ دیجی کیونکہ یہ کار آج سے آپ کی ہوگئی بھائیس کچھ زیادہ نہیں ہوگیا مطلب کچھ بھی شیری نہیں کر رہے ہیں ایک شیر تو کم سے کم ٹھیک ہے آپ لوگ اپنا خیال رکھیں آپ کے لئے پاکستانی بیٹے 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 ان کا کچھ نہیں ہو سکتا یہ کھدیازم نے غلطی کی اس کو نہیں کرنا چاہیے تا یہ ڈنڈے کے زہر کی کومنٹ گائز آپ کو یہ میسے ریاکسن کا بیڈیو کیسے لگا آپ نیچے بیڈیو کے کومنٹ میں جرور بتائیے گا بیڈیو پسند آئی ہو تو بیڈیو کو لائک جرور کر دیجئے گا چینل بینا ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا تو thank you ملتے ہیں next video